السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات پچھلے تین چار دن سے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں موت 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 کیا بوڑھے کیا بچے بس مرتے جا رہے ہیں بے شک موت ایک تلخ حقیقت ہے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس زائخت الموت ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے اور اللہ کے سب سے محبوب انبیاء رسول وہ بھی موت سے نہیں بچ پائے اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے مسلمان یا غیر مسلم انسان یا جن یا جانور آئے ہیں کائنات میں مر کے واپس جانا ہے اور ایک ایک سیکنڈ کا اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے کیا کر کر آئے کیسا جی کر آئے کہاں سے کما کر آئے کہاں خرچ کیے زندگی دی تھی کہاں گزاری جسم دیا تھا کہاں گلایا جواب دینا ہیں موت دیکھئے برس رہی ہے سیریا کے گوتم سٹی پر موت برس رہی ہے شیعہ اسد درندہ معصوم بچوں کو عورتوں کو انسانوں کو مردوں کو مارتا جا رہا ہے موت برس رہی ہے لبنان پر شیعہ درندے وہاں پر بھی مارتے جا رہے ہیں ویسے ہی امریکہ کے اندر عیسائی اور یہودی درندہ صفت بعض لوگ مارتے جا رہے ہیں اسکول کے معصوم بچوں کو ٹیچرز کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے افغانستان میں موت برس رہی ہے مسلمان یا غیر مسلم مارے جا رہے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں ڈاکٹرز اور نرسس ماں باپ کے ساتھ مل کر روزانہ سات ہزار سے زیادہ معصوم بچیوں کو مارتے جا رہے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدترین گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد کسی معصوم کی جان لینا یہ درندے معصوم کو مارتے جا رہے ہیں ہندوستان میں اکثر ہندو لڑکیاں مر رہی ہے بی بی سی ریپورٹ کے مطابق چھے کروڑ سے زیادہ ہندو بچیوں کو مار ڈالا گیا ماں کے پیٹ میں ابوشن سے موت موت چل رہی ہے کیوں اللہ کا رب کا مالک کا ایک اللہ کا خانون نہیں ہے اپنی مرضی کے خانون ہیں نتیجے میں معصوم مرتے جا رہے ہیں کیا سیریا کیا افغانستان کیا لیبنان کیا امریکہ کیا انڈیا معصوم مرتے جا رہے ہیں میں آپ کو اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آئیے ایک اللہ کی طرف اسی کی عبادت کی طرف جو ہر چیز کا اکیلہ پیدا کرنے والا پالنے والا ہے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف ایک اللہ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سنت کے مطابق انشاءاللہ یہ معصوموں کی جان جانا بند ہو جائے گی انشاءاللہ سب کی جان و مال عزت و عبرک کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ پوری دنیا میں امن شانتی سلامتی انتی رہے گی ورنہ بربادی چل رہی ہے اور زیادہ بربادی آئے گی اس سے پہلے ہم سمل جائیں اللہ فرماتے ہیں ایک معصوم کو مارنا تمام انسانوں کو مارنے کے برابر گناہ ہیں بج جائیے ایسے گناہ سے کامیاب ہو جائیے السلام علیکم موسیقی موسیقی